بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات پر مشتمل ہے سورة الاخلاص اس کی تلاوت کی ہے اور یہ سورہ مبارکہ آپ کے سامنے بورٹ پر بھی لکھی ہے اور اس کے لکھنے کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سبق جو چل رہا ہے مزارے اخف اس میں مزارے کو اخف کرنے والے جو حروف ہم نے کل پڑھنے شروع کیے تھے اس میں پہلا حرف جو تھا وہ لم اس کا ذکر ایک دو تین مرتبہ ہوا ہے اور لم وہ حرف ہے میں اس سورہ مبارکہ ترجمہ اس لئے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا کہ الحمدللہ ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یقیناً آتا ہے صرف وہ اس روب اس کی طرف توجہ دینانا چاہوں گا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ حرف لم اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے لیکن جب یہ مزارے پر داخل ہوتا ہے تو اس میں دو طرح کی معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے زوردہ نفی اور مزارے کے معنی ماضی کے ساتھ مقصود کر دیتا ہے یہ ہے لم کا کام اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے مزارے اخف ہو جاتا ہے اور مزارے اخف ہوتا ہے تو جو مصفل مزارے کی گردان کے ہم نے تین قسم کے سیخے ڈیوائیڈ کیے تھے اس میں پہلی قسم کے سیخے جو ہیں ان میں لام کلمہ پر پیش کی بجائے علامت سکون آ جاتی ہے تو آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو یلد آپ کو علامت سکون نظر آ رہی ہے یولد علامت سکون نظر آ رہی ہے علام کلمہ پر اور یکن وہ تو ملا کر آپ اسے پڑھیں گے تو یکل لہو پڑھیں گے ورنہ یکن تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سکون علامت سکون نظر آ رہی ہے تو پہلی قسم کے سیخوں کو یہ علامت سکون یعنی حالت سکون میں لے جاتا ہے ہم نے پڑھا تھا مثال واوی میں آپ کو یاد ہوگا والادہ یلیدو مثال واوی جب باپ ذرابہ سے آتا ہے تو جب اس کا مزارے استعمال ہوتا ہے تو وہاں ڈراب ہو جاتی ہے والادہ یلیدو اس کے معنی ہوتا ہے تو گیو برث مجھول جب بنتا ہے مثال واوی کا تو ہم نے پڑھا تھا کہ نہ ماضی مجھول میں چینج جاتی ہے نہ مزارے مجھول میں چینج جاتی ہے تو ماضی مجھول کیا بنے گا اس کا ولدہ اور مزارے یوفالو کے وزن پہ یولدو والادہ یولیدو تھا واوڈراب ہو گیا لیکن مزارے مجھول میں کوئی چینج نہیں آئی وہ یولدو ہو گیا اب دیکھیں اس نے جنا والادہ اس نے نہیں جنا ما والادہ لیکن آپ زوردار نفی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ مزارے سے پہلے حرف لم کا استعمال کریں گے لم اور مزارے اخف ہو جائے گا جو شکل آپ کے سامنے آئے گی یلد لم یلد اس نے جنا ہی نہیں یعنی یہ زوردار نفی ہے دن برکے کا پھر اس کے بعد مجھول بنایا آپ نے اس کا یولدو اسے جنا جاتا ہے یا جنا جائے گا لفظی ترجمہ اس کا یہ بنے گا لیکن پھر آپ زوردار نفی کر رہے ہیں تو لم یولد اور نہ ہی اسے جنا گیا پھر کانا یکونو سے ہم یکونو کو اخف کرنا چاہتے ہیں یکونو کو اخف کرنے کے لیے پہلی قسم کے سیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس میں جب لام کلمہ سکون والا ہوگا تو یہ بن گیا یکون دو ساکن آگئے دو ساکن آتے ہیں تو ایک ساکن کو ہم نے لازمًا ڈراب کرنا ہے اور زور ہمیشہ کمزور پر چلتا ہے اور وہ واو پر چلے گا اور باقی جو سیخوا آپ کے پاس بچے گا وہ ہوگا یکون وَلَمْ يَكُن اور ناہی ہے یہ ہی کا مفہوم جو ہے ادا کر رہے ہیں لَمْ کو اور ناہی ہے آہدن کوئی کوفو ون ہمسر لہو اس کا یہ نورمال تطیب اس حساب جائے گی کیونکہ یکون کا جو کانا یکون کا آپ کو پتا ہے ایک اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے فیل کانا یکون جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے یعنی کان اللہ غفور الرحیم اللہ اسم ہے کانا کا اور غفور اس کی خبر آگئی تو ظاہر بات ہے یکون جب مزارع استعمال ہوگا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی اسم ہوگا اور کوئی نہ کوئی خبر ہوگی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے آہدن آپ دیکھ رہے ہیں حالت رفع میں ہے تو یہ کانا کا اسم ہے یعنی وَلَمْ يَكُنْ آہَدُنْ کوئی ایک نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے خبر آگئی کفوان ہمسر لہو اس کا اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے تو یہ صورت الخلاص جو ہے الحمدللہ گرامیٹی کے لئے آج یہ بھی آپ کے سامنے ہو گئی ہے ہم نے بہت سارا ٹیکس جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں نہ کہیں سے نکال کے اور کچھ چھوٹی صورتیں جو بڑھ لی ہیں تو یہ ہمارا پہلا حرف تھا جو مزارع کو اخف کرتا ہے لم دوسرا حرف تھا لمہ جو ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے جب مزارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مزارع کو اخف کرے گا اور ابھی تک نہیں ناٹ یڈ کا مفہوم دے گا اس کے لئے بہترین ایکزمپل میں آپ کو بتائی تھی کہ وہ آپ بس یاد رکھ لیں یہ صورت الحجرات کی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وہاں سے آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہے گی اور تیسا حرف ہم نے پڑھا تھا ان حرف ان شرط کے لئے استعمال ہوتا ہے اور پھر شرط کے لئے ہم نے مزید بھی کچھ اسماکل پڑھے تھے اور تفصیل سے جملہ شرطیہ جو ہوتا ہے اور ابھی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا آج ہم آگے چلتے ہیں کہ اور کونسے حروف ہیں جو مزارع کو اخف کرتے ہیں پہلے ذہن میں تعدہ کر لیجئے کہ مزارع جب اخف ہوتا ہے تو پہلی قسم کے سیخوں میں سے لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے دوسری قسم کے سیخوں میں نون ڈراؤپ ہو جاتا ہے اور تیسی قسم کے سیخوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہمارا چوتھا حرف ہے لام ایک اور لام آپ کے سامنے آ گیا اس کا نام ہے لام امر سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اب تک ہم جتنے لام پڑھ چکے ہیں آپ ذرا ان تمام لام کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں ہم نے سب سے پہلے یا سب سے پہلی مرتبہ لام کہاں پڑھا تھا سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے جب غروف لی جا پڑے تھے تو اس وقت ہمارے سامنے لام آیا تھا پہلا لام تھا جو ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد لام ہمارے سامنے آیا تھا کسی نقرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ایک لام استعمال ہوتا ہے جسے ہم نے لام تعریف کا نام دیا تھا الحمدللہ رب العالمین نے جیسے کہ آپ کے سامنے وہ تھا لام تعریف پھر اس کے بعد ہم نے لام جارہ پڑھا لام جارہ وہ لام ہے جو اسم سے پہلے آتا ہے اور اس کو حالت جرمے لے جاتا ہے یہ تھا لام جارہ اسم ظاہر اسم ضمیر یہ دو ٹرمز ذہن میں رہنی چاہیے لام جارہ جب اسم ظاہر سے پہلے آتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے جب ضمیر سے پہلے آتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے یہ لام جارہ کے حوال متعلق آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ایک لام تعقید اسم فیل حرف تینوں پر داخل ہوتا ہے زور دینے کے لیے ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے لقنود میں ہم نے دیکھا تھا لفی خسر میں دیکھا تھا اور انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم فیل کے ساتھ بھی اس کا استعمال دیکھیں گے ایک استعمال ہم اس کا پڑھ چکے ہیں مظارے کو حال کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے شروع میں ایک زبر والا لام استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا لام جو ہے وہ آیا جب ہم نے مظارے خفیب پڑا تو ہمارا تھا لام کئی لام کئی بھی زیر والا ہوتا ہے مظارے کو خفیب کر دیتا ہے تاکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور آج ہمارا ایک اور لام موجود ہے جس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں لام امر یہ ہے زیر والا یعنی لام کئی اور لام امر دونوں زیر والے ہیں پہلے بات یہ سمجھ لیجئے کہ لام امر کہتے کسے ہیں فیل مجھول میں یعنی پیسی وائس میں تینوں قسم کے سی کے کون کون سے ہیں غائب حاضر متقلم تینوں قسم کے سی کو اور فیل معروف میں یعنی ایکٹیو وائس میں دو قسم کے سی کے غائب اور متقلم کس کو مس کی ہے میں نے حاضر کو ٹھیک ہے وہ کیوں مس کی ہے ابھی آپ کے سامنے میں وہ آ جائے گا پیسی وائس میں تینوں قسم کسی ہیں اور ایکٹیو وائس میں صرف دو قسم کسی ہیں غائب اور متقلم کسی ہوں سے ان سے کسی خواہش کے اظہار کے لیے کسی خواہش کے اظہار کے لیے لام امر کو استعمال کیا جاتا ہے خواہش کے اظہار کے لیے سیکنڈ پرسن کو اس لیے ہم نے مس کیا ہے کہ سیکنڈ پرسن کو آپ حکم دیں گے اس کے لیے فیل امر ہم پڑھیں گے سیکنڈ پرسن کے لیے فیل امر صرف معروف میں یعنی ایکٹیو وائس میں مجھول میں اس کے لیے بھی لام امر استعمال کیا جائے گا خواہش کا اظہار کیسے ہوگا ایکزمپل دیتا ہوں میں آپ کو یا فعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا لام امر لام امر میں استعمال کر رہا ہوں لام امر کیا کرتا ہے مزارک کو اخف کرتا ہے پہلی قسم کا سید ہے لیفعل بن گیا تجمع کیا ہوا اسے چاہیے کہ وہ کرے اسے کرنا چاہیے یا وہ کرے یعنی امر اگر آپ اس میں لانا چاہتے ہیں کہ ایک تھارڈ پرسن کو بھی آپ حکم دے تو پھر اس کے لیے یہ علام امر استعمال کیا جاتا ہے وہ کرے یعنی اسے کرنا چاہیے حکم ایسے سیکھٹ پرسن کو دیا جاتا ہے وہ کرے اسے کرنا چاہیے مجھے کرنا چاہیے اس کے ارمی کیا ہوگی لی افعل مجھے کرنا چاہیے ناصرہ یا انصروں سے ذرا مجھول بنائیے گا تینوں قسم کسی ہو میں ناصرہ یا انصروں اسے مجھول بنائیے اور مجھارے مجھول کیونکہ مجھارے ہی ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں خفیف اور اخف اس لئے مجھارے مجھول یہ میں چلیں لکھتے تو آپ کے سامنے یہاں پر یا انصروں وہ مدد کرتا ہے یا وہ کرے گا اور اس کا مجھول کیا بنے گا یونسرو یونسرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی سیکنڈ پرسن کیا بنے گا تنصرو اور مجھول کیا بنے گا تنصرو فرس پرسن یونسرو تنصرو تنصرو انصرو میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا اور کیا مجھول بنے گا اس کا انصرو میری مدد کی جاتی ہے یا میری مدد کی جائے گی آپ یہاں وہ کنس Pen بھی کلیر کر لیں کہ لام امر یہ معروف ہے یہ مجھول ہے معروف میں کس کس کے ساتھ لگے گا اور مجھول میں کس کس کے ساتھ لگے گا معروف میں یہ اس کے ساتھ لگے گا اس کے ساتھ نہیں لگے گا اس کے ساتھ لگے گا مجھول میں تینوں کے ساتھ لگے گا تینوں قسم کسیوں کے ساتھ معروف میں غائب اور متقلم کسیوں کے ساتھ لگے گا اب اس کا کام دیکھیں لینسر کیا ترجمہ ہوگا اسے مدد کرنی چاہیے لینسر مجھے مدد کرنی چاہیے لینسر اس کی مدد کی جانی چاہیے چاہیے کہ اس کی مدد کی جائے لینسر تیری مدد کی جانی چاہیے لینسر میری مدد کی جانی چاہیے اب یہ جو درمیان معروف میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسنگ ہے اس کے لئے ہم انشاءاللہ فعل امر پڑھیں گے اور فعل امر حکم دینے کے لئے پھر درخواست کرنے کے لئے دعا کے لئے سب کے لئے استعمال ہوگا تفصیل سے ہم پڑھیں گے اچھا یہاں اگلا پوائنٹ جو ذہن میں کلیر کریں کہ جو پہلی قسم کے سی وہاں تو ہمیں لام امر اور لام اکئی اس کا فرق معلوم ہو گیا کس طرح معلوم ہو گیا دیکھیں ایکسیمپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیفعلا لیفعل فرق کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لام کلمہ پر زبر ہے یہاں لام کلمہ پر علامت سکون ہے دونوں کی شروع میں زیر والا لام لگا ہو ہے ایک لام اکئی ہے ایک لام امر ہے لام امر ساکن کر دیتا ہے لام اکئی زبر دیتا ہے تو فرق آپ کو معلوم ہو گیا یعنی لیفعلا کا ترجمہ کیا ہوگا تاکہ وہ کرے ٹھیک ہے تاکہ وہ کرے اور لیفعلا کا ترجمہ کیا ہوگا اسے کرنا چاہیے لیکن جو مسنہ کے سیخے ہیں یا جمع مذکر کے سیخے ہیں یا واحد مونس کا سیخے ہیں جہاں سے ہم نونڈ راپ ہوتے ہیں وہاں پر شکل ان کی ایک جیسی ہو جاتی ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں یفعلا نہیں اس سے پہلے لام امر لگائیں آجی آپ اس کے شروع میں لام امر لگائیں گے اور نونڈ راپ کر دیں گے یہ آپ کا بن گیا لیفعلا میں نے آپ سے کہا کہ لام امر لگائیں تو آپ نے لگائیا اور آپ نے اس کا ترجمہ کیا ان دونوں کو کرنا چاہیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یفعلا آنے سے پہلے لام امر کئی لگائیں آپ لام امر کئی لگاتے ہیں زیر والا لام امر کئی مزارے کو خفیب کر دیتا ہے نونڈ راپ ہو جاتا ہے میں نے کہا لام امر کئی لگائیں تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا تاکہ وہ دونوں کریں لیکن شکل آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کی ایک جیسی ہے اسی طرح آپ جمع کی سیکھے لے سکتے ہیں لیفعلو لیفعلو دونوں ایک جیسے سیکھاؤں گے تو وہاں پر فرق کیسے کریں گے تو پہلی بات یہ ہے کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا جمع کرتے ہوئے آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ لام اکیس کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہیے یا لام امر کے ساتھ کرنا چاہیے دوسری ایک پہچان اس کی بہت بڑی پہچان ہے لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے لام امر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے لام امر کئی کو کچھ نہیں ہوتا اس کی حرکت جو ہے وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے پھر تیسی اور آخری مرتبہ اس بات کو درہا دوں لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے اس کی قرآنی کے ایکزمپلز ابھی دیتا ہوں تو بات انشاءاللہ بلکل پلیر ہو جائے گی لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے اس سے پہلے دیکھیں میں واو لگا رہا ہوں اب چونکہ لام امر ہے لہٰذا لام امر ساکن ہو جائے گا وَلْ يَفْعَلَا لام اے کئی سے پہلے واو آ جائے یا فا آ جائے تو لام اے کئی کو کچھ نہیں ہوتا اس کی حرکت ویسی کی ویسی رہتی ہے وَلْ يَفْعَلَا تو اس قسم کے سیخوں میں ہمیں یہ پیچھے واو یا فا لکھا ہوا جائے یہ ہماری مدد کرے گا کہ لام اے کئی ہے یا لام امر ہے اب اس کی اگزمپس میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں بات انشاءاللہ بلکل کلیر ہو جائے گی پہلے تو اسی کی اگزمپس دے دوں عبدا یعبدو سے جمع مذکر غائب کا سیخہ بنائی ہے عبدا یعبدو جی یعبدو نا ایک مرتبہ اور لکھ لیں یعبدو نا دونوں سے پہلے ایک سے پہلے لام اے کئی اور ایک سے پہلے لام امر کا استعمال جی پہلے سے پہلے لام اے کئی کا استعمال کریں لی نون ڈراؤپ ہو گیا واو آ گیا لی عبدو کیا تجمع ہوگا تاکہ وہ عبادت کریں اس سے پہلے لام اے امر لگائیں مزارے اخف ہو گیا علیف ہو گیا لی عبدو انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں ٹھیک ہوگی اچھا اب دیکھیں اب اس سے پہلے میں واو لگا رہا ہوں لام اے کئی سے پہلے لگاؤں گا تو لام اے کئی ویسا کا ویسا رہے گا لام اے امر سے پہلے میں واو لگاؤں گا تو یہ ساکن ہو جائے گا وَلْ يَعْبُدُو اور انہیں عبادت کرنی چاہیے میں نے بتایا کہ واو یا فا واو کی جگہ فا لگا دیں تو کیا بن گیا فَلْ يَعْبُدُو ستن قریش میں آپ کیا پڑھتے ہیں فَلْ يَعْبُدُو رَبَّ حَازَلْ بَعِدْ بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے کلیر ہو گیا تو یہ لام اے امر اور لام اے کئی کا فرق آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا تو لام اے امر بھی ساکن ہو جاتا ہے لیکن کی صورت میں جب اس سے پہلے واو یا فا آ جاتا ہے سورہ ابراہیم کی آخری آیات اگر آپ ذہن میں لائیں اپنے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ حازہ بلاغ حازہ بلاغ للناسی حازہ بلاغ للناسی وَلِيُنْ ذَرُو بِهِ یہ پہنچا دینا ہے تمام لوگوں کے لئے میسیج جو ہے اس کا پہنچا دینا ہے اور اس لئے بھی تاکہ انہیں خبردار کیا جائے صرف نوٹ کریں کہ یہ لام اے کئی جو ہے پیچھے واو لگاو ہے لیکن اپنی حرکت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے وَلِيُنْ ذَرُو بِهِ وَلِيَعْلَمُ اور تاکہ وہ جان لیں کیا جان لیں کہ ان کا علاج جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وَلِيَزْ ذَكَّرَ اُلُو الْاَلْبَاب اور تاکہ اکل من جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں قرآن مجید میں آپ کو ایکزمپلز ملیں گی لام اے کئی اور لام اے عمر کی اکثر جگہ پر تو فرق صرف آپ نے کرنا ہے پہلی قسم کے سیگھوں سے تو آپ کو بڑے اسانی سے پتا چل جائے گا لام کلمہ آپ کو ساکر ملے گا باؤ لگا بھی ہے فا لگا بھی ہوئے تو اور ایڈیشنلی پتا چل جائے گا ورنہ وہ ویسی پتا چل جائے گا جیسے قرآن مجید کی ایکزمپل ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے وَلْتَنْزُرْ نَفْسُنُ وَلْتَنْزُرْ نَزَرَ يَنْزُرُ دیکھنا اب دیکھیں وَاو لگا ہوئے لام اے عمر ساکن ہوا ہوئے اگر نہ بھی ہوتا تو یہ تنظر کا راج جو ساکن ہے بتا رہا تھا کہ لام اے عمر ہی ہے وَلْتَنْزُرْ نَفْسُنُ مراد کل نفس ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اس نے کل کیلئے کیا آگے بھیجا ہے ٹھیک ہے وَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِق انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیس سے پیدا کیا گیا ٹھیک تو یہ آپ کو پہلی قسم کی سیکھوں میں تو بڑی ہسانی سے پتا چل جائے گا لام کلمہ کی مدد سے اور یہ ایڈیشنلی ہوگا اگر پیچھے واو یا فا لگا ہوا ہے تو لام اے عمر ساکن ہے لام اے کئی ساکن نہیں ہے ٹھیک ہے تو مزید یہ آپ ایکزمپس کی قرآن مجید سے اور لے سکتے ہیں ہنجیف تھرڈ پرسن فرس پرسن کلیر ہو گیا ابیج میں جو ہم نے سیکنڈ پرسن چھوڑا تھا اس کے لیے عربی زبان کا اہم ترین اسلوب فیل عمر وہ استعمال کیا جاتا ہے اب فیل عمر اپنی جگہ پر ایک مکمل ٹاپک ہے اس لیے اس کے لیے مجھے جگہ چاہیے اب پہلی بات فیل عمر فیل مزارے سے بنتا ہے پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے فیل عمر کسے بنتا ہے فیل مزارے سے بنتا ہے دوسری بات حاضر کے سیخوں سے بنتا ہے یہ دو باتیں تو آپ دو تین مرتبہ ذہن میں دورا لیجئے فیل عمر فیل مزارے سے بنتا ہے حاضر کے سیخوں سے بنتا ہے اب اگلی بات کہ فیل عمر بنتا کیسے ہے فیل عمر بنانے کے سٹیپس ہیں اس سٹیپس کیا ہیں سٹیپ نمبر ون لکھے میں آپ کے پاس سب میں صرف زبانی بول رہا ہوں تاکہ میرے پاس جگہ جو ہے وہ موجود ہو اور ہم تسلی سے جو ہے وہ ہر باپ سے ایک ایک اگزمپل کم از کم فیل عمر کیلے ہر باپ سے کم از کم ایک اگزمپل میں آپ کو دوں گا اور بہت ساری دعائیں آج انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے آئیں گی مادہ اور باپ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں ایک کام آپ چھوٹا سا پس یہ کر لیں دیکھئے کہ مزارے سے جو کہ بنتا ہے تو سلاسی مجرد کے جو ہمارے چھے باب ہیں اس میں فیل مزارے دو دو باپ کا ایک جیسے ہی ہوگا جیسے یعنی ینسرو اور یکرومو ایک جیسی ایک ہی ڈائی ہے ٹھیک ہے تو نصرہ سے میں کروا دوں گا کروما اسی پیٹرن پہ ہو جائے گا بلکہ نصرہ سے ہم ایک اور اگزمپل مزید کر لیں گے یہ جو کل ہم نے آج پڑھا ہے یہ آج ہم باقیدہ گرامیٹیکلی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ باپ نصرہ سے ہی فیل عمر بنائیں گے پھر فتح یفتہو سمیہ یسماو ان دو اباب میں یفتہو یسماو ایک ہی شکل ہے پھر ایک گروپ ہمارا بنتا ہے یہ ایک گروپ ہے تو اس بات کو بھی ذہن میں رہا ہے حسیبہ یحسیبہ سے تو آپ کو پتہ ہے فیل بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم ڈراب کریں گے باپ ذرابہ سے ایک اگزمپل زیادہ کر لیں گے ٹھیک ہے تو باپ نصرہ سے پہلے میں آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں این بادال ماضی مزارے بنالیں پھر آبدا یعبدو اب ہم چونکہ فیل عمر بنانے لگ گیا ہے تو فیل عمر مزارے سے بنے گا پہلی بات دوسری بات حاضر کے سیخوں سے بنے گا حاضر کے سیخے اکٹھے کر لیں یہ آپ کے تھرڈ پرسن یابودو تابودو تابودو آبودو نابودو یابودانی تابودانی تابو دانی اور تابو دانی ایک مرتبہ آپ اس سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے نکل گئے تو فیلیم بھر انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا یابدونہ یابدنہ تابو دونہ تابو دونہ اور تابو دینہ یہ جی ہمارے سٹیپس اکٹھے ہو گئے حاضر کے سٹیپس ہم فیلیم بھر بنانے لگ گئے ہیں مزارے سے بنا رہے ہیں اور حاضر کی سٹیپس سے بنا رہے ہیں اچھا اب پہلا سٹیپ مزارے کو اخف کرنا ہے یہاں آپ یہ ذہن میں لائیں کہ ہم نے جو فیل مزارے کی گردان کے تین قسم کے سیخوں میں نیویجن کی تھی اس میں پہلی قسم کے سیخوں میں کتنے سیخیں آئے ہیں دوسری قسم کے سیخوں میں کتنے سیخیں آئے ہیں اور تیسری قسم کے سیخوں میں کتنے سیخیں آئے ہیں تاکہ اسی اعتبار سے ہم اس کو اخف کریں ہاں جی پہلی قسم کے سیخوں میں کتنے سیخیں آئے ہیں صرف ایک تابو دونہ تیسری قسم کے سیخوں میں کتنے سیخیں آئے ہیں ایک پہلی اور تیسری قسم کے سیگوں میں سے ایک ایک سیگہ استعمال ہوا ہے اور دوسری قسم کے سیگوں میں سے چار سیگہ استعمال ہوا ہے تو یہ بھی ایک ریزلٹ آپ نے نکال دیا پہلی قسم کے سیگے جب اخف ہوتے ہیں تو لام کلمہ پر علامت سکون آجاتی ہے لے کے آئیں کیونکہ ہم پہلا سٹیپ لے رہے ہیں فیل امر بنانے کے لیے مزارے کو اخف کر رہے ہیں تیسری قسم کے سیگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس کو ایسی رہنے دی دوسری قسم کسی کو میں تبدیلی کیا آتی ہے نون ڈراؤپ ہو جاتا ہے ڈراؤپ ہو گیا ڈراؤپ ہو گیا الف لگ گیا نون ڈراؤپ ہو گیا اور اس جا کو ہم نے کھول کے لکھ دیا یہ فیلم عمر بنانے کیلئے پہلا سٹیپ ہمارا پورا ہو گیا کلیئر یہاں تک دوسرا سٹیپ علامت مزارے ہٹا دے یہ میں علامت مزارے ہٹا رہا ہوں یہ میں علامت مزارے ہٹا دی دوسرا سٹیپ پورا ہو گیا اگر پڑھا جا رہا ہے آپ سے تو فیلم عمر تیار ہے پڑھا جا رہا ہے کیوں نہیں پڑھا جا رہا بلا اس لیے کہ آپ کا پہلا ہی حرف ساکن ہے تو پڑھا نہیں جا رہا اگر پڑھا جا ہے تو فیلم عمر تیار ہے ہم نے حرف آپ کی پریکٹس کرنی ہے تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھے گا کہ اگر یہاں پر پڑھا جائے لفظ تو فیلم عمر تیار ہے آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر پڑھا نہ جائے تو دوسری لپ آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے شروع میں پڑھنے کے لیے ایک حمزت الوصل کا اضافہ کرنے ہے ابھی میں ایسے علیف کی صورت میں لکھ رہا ہوں اور جب اس پر حرکت آئے گی تو پھر یہ حمزت بن جائے گا اور حمزت الوصل کہہ رہا ہوں تو حمزت الوصل کے معنی کے ہیں جب ملا کر پڑھا جائے گا پیچھے سے تو پھر لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا حمزت اضافہ ہو گیا اب اس کو حرکت کونسی دینی ہے نیکسٹ اپ ہمارے سلاسی مجرد کے کتنے ابواب ہیں چھے مزید ان فی کے کتنے ہیں آٹھ کل ابواب چودہ ابواب بہت آسان سی بات دو ابواب صرف یاد کر لیں باب نصرہ باب کروما باب نصرہ باب کروما ان کو آپ پیش دیتے ہیں باب نصرہ باب کروما پیش دیتے ہیں باقی سب میں زیر دیتے ہیں اتنی سی بات ہے فیلے مرتے آر آپ کا کیا لفظ بن گیا اعبد اعبدہ اب یہ چونکہ آئین میں نے اس وقت اس طریقے سے لکھا تھا اس لئے آپ کو نظر نہیں آرہا اس لئے میں اس کو ذرا کھول کے لکھتے تھا ہوں اعبدہ 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 ترجمہ کیا ہوگا اعبدہ تم دونوں عبادت کرو اعبدہ تم سب عبادت کرو اعبدہ اگر میرا مخاطب واحد مونس ہے تو اے مونس تو عبادت کر اعبدہ تم دونوں مونس عبادت کرو ایک جیسے سیکھیں کانٹیکس بتائے گا اعبدہ تم سب عبادت کرو مونس اے لوگو تم سب عبادت کرو اے لوگو کیا بھی ہوگی اے لوگو کی یا ایوہن ناسو یا ایوہن ناسو اے لوگو اے انسانو اعبدو تم سب عبادت کرو کس کی ربکم اپنے رب کی اب ملا کر پڑھا جائے گا پیچھے سے تو حمزت الوصل ہے لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا تو اسے جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تسلسل کے ساتھ تو کس طرح پڑھتے ہیں یا ایوہن ناسو اوبودو ربکم آپ وقفے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں یا ایوہن ناسو اوبودو ربکم ٹھیک ہے اس لئے میں نے آپ کو اب یاد ہوگا پہلے ایک مردبہ کہا تھا کہ وقف کرنے کے بعد جب آپ دوبارہ سے شروع کرنے ہیں تو آپ ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حرکت کونسی دینی ہے اسے لیکن آپ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو پتہ چل سکتے ہیں داخلہ یدخلو اسی وزن پر لائیں ذرا اس کو فیل امر بنانے کے لئے ادخلو اوبودو ادخلو ٹھیک ہے اے لوگو تم سب داخل ہو جاؤ ادخلو فسلم کافا اسلام میں پورے کے پورے ادخلو وہ جمع کا سیخہ پھر استعمال ہوئے فیل امر کے سٹیپس جو ہے میں ایک بردہ پھر دورا دوں انشاءاللہ یہ بار بار دورائے جائیں گے ہر باپ سے ہر ایگزمپل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ تو بالکل کلیر ہو جائے گا فیل امر پہلی بات زہر میں رکھنی ہے مزارے سے بنتا ہے حاضر کی سیخوں سے بنتا ہے یہ فیل امر بنانے کے لئے پہلی بات جو زہر میں رہنی چاہیے فیل امر کے سٹیپس کیا ہیں نمبر ون مزارے کو اخف کر دیں مزارے کو اخف کرنے کے لئے تین قسم کے سیخوں میں سے ایک پہلی قسم کے سیخوں میں سے آتا ہے ایک تیسری قسم کے سیخوں میں سے آتا ہے چار دوسری قسم کے سیخوں سے آتا ہے سٹیپ نمبر ٹو علامت مزارے ہٹا دیں پڑھا جائے تو فیل امر تیار نہیں پڑھا جاتا تو شروع میں حمزت الوصح کا اضافہ کریں باپ نصرہ یا کروما ہو تو اسے پیش دے دیں ورنہ زیر دے دیں فیل امر تیار ہے قاف و علام باپ نصرہ سے ایک زمپل ایک کر لیں کیونکہ باپ کا روما کے ایک زمپل ہم نہیں کریں گے جی کیا بنے گا قوالا یکولو قالا یکولو ماضی سے نہیں بننا مزارے سے بننا ہے تکولو یکولو تکولو تکولو اکولو نکولو یکولانی تکولانی تکولانی یکولونا یکولونا تکولونا تکولونا اور تکولینا ہاں جی مزارع کو اخف کریں اخف ہو گیا نو چینج نون ڈراب نون ڈراب نون ڈراب ہاں جی علامت مزارع ہٹ رائے پڑھا جا رہا ہے پہلا ہر فرقت والا پڑھا جا رہا ہے لیکن پہلے سیکھے میں آپ ایک چیز اور نوٹ کر رہے ہیں کہ دو ساکن آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس میں سے پھر ایک ساکن کو ہم ہمیشہ ہٹاتے آئے ہیں اور کمزور ہٹتا ہے تو کون ہٹے گا واو ہٹ جائے گا اور وہ صورتحال صرف ایک جگہ پر آئی ہے یہاں پر نہیں آئی یہاں پر بھی نہیں آئی پہلے سیکھے میں آئی ہے تو یہ پہلا سیکھا آپ کا بن گیا کل تو آج آپ نے کل بھی بنانا سیکھ لیا کل کا ترجمہ تو کہہ دے لفظی ترجمہ ہوگا تو کہہ دے اور پھر یہ ہم چینج کریں گے جس سے خطاب ہوگا اس کے مطابق نبی کرنے سے خطاب ہے آپ کہتی جائے ٹھیک ہے کل کولا تم دونوں کہہ دو کولو تم سب کہہ دو کیا الفاظ ہے صحیح بات کہو کل ہم نے سوت الحجرات کی آیت پڑھیں تھی آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ولیکن کولو اسلمنا بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے کولی اے مونس تُو کہہ دے حضرت مریم صلی اللہ علیہہہ جب پریشان تھی تو ان سے کہا تھا فکولی تو تُو کہہ دے نا انی نظر تُو لے رحمانی سوما میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوئے چپکا روزہ رکھا ہوئے فکولی وہاں کولی لفظ استعمال ہوئے اور پھر کلنا یہ جمع کیلئے استعمال ہوگا تو یہ آپ کا فیل امر ہے اس میں ایک سے ہی فیلڈ کی ایکزمپل آپ کے سامنے آگئے ایک غیر سے ہی فیلڈ کی ایکزمپل آگئے میرے پاس مادہ ہے فاتحہ فاتحہ سے ہی استعمال ہوگا ماضی مزارے فتحہ یفتہو فتحہ یفتہو آپ فیل امر بنانے چاہتے ہیں فیل مزارے سے بنے گا حاضر کسی ہوں سے بنے گا یفتہو تفتہو تفتہو افتہو نفتہو یفتہانی تفتہانی 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 یفتہونا یفتہنا تفتہونا تفتہو اور تفتہینا حاضر کسی کے تیار پہلا سٹیف لیور بنانے کے لئے اخف کریں جی تفتہو کیا بن جائے گا تفتہ تفتہانی تفتہا تفتہونا تفتہو تفتہینا تفتہی تفتہنا نو چینج علامت مزارے ہٹ رہے ہیں دوسرا سٹیپ پڑھا جا رہا ہے فیل تیار فیل امر پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا کیا کرنا ہے شروع میں حمزد الوصل اس میں بھی لگی گا باب نصر آ کر امہ میں پیش دینی ہے یہ ان دونوں میں سے نہیں ہے تو اسے کیا دینی ہے حرکت زیر افتہ افتہا افتہو افتہی افتہا افتہنا افتہ تو کھول دے ٹھیک ہے تو کھول دے افتہا تم دونوں کھول دو افتہو تم سب کھول دو افتہی افتہا افتہنا ٹھیک تو کھول دے اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں تو فیل امر میں بات ہوگی ذہن میں رکھے گا دعا کے لئے بھی اے اللہ تو کھول دے کیا چیز اپنی رحمت کے دروازے اللہ افتہ حمزہ تو الوصل ہے ملا کر پڑھیں گے لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا اللہ افتہ لی میرے لئے اللہ افتہ لی افتہ لیے میرے لئے اپنی رحمت کے درواز تو ایک دعا گرامیٹی کے لئے اور آپ کے سامنے آگئی ٹھیک ہو گیا مثال مادہ واؤ ہابا کیا بنے گا ماضی مزارے مثال واؤی میں آپ کو بتا ہے تین واؤ میں چینجز آتی ہیں مزارے معروف میں حسیوہ زوربہ فتح بافتح ہے چینج آئے گی ماضی مزارے کیا بنے گا واؤبہ یحب واؤبہ یحب اس کے معنی ہوتا ہے عطا کرنا واؤبہ یحب عطا کرنا اب میں کئی جگہ پر کوشش کروں گا جب دوسری ایک سیمپل دوں گا تو سارے سیکھانے لکھوں گا اس میں سے جو ریکوائٹ سیکھا یا جو دعا ذہن میں آئے گی یا جو دعا پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے میں وہ سیخہ آپ کے سامنے لکھ دیا کروں گا فیلمر بنانے ہیں ہم نے واؤبہ یحبو سے مزارے سے حاضر کے سیخوں سے واحد مذکر حاضر کا سیخہ صرف وہ لیتے ہیں ٹھیک ہے واحد مذکر حاضر کا سیخہ کون سا بنے گا تاہبو ایک ایک سیمپل میں پوری کروا دیا کروں گا تمام سیخوں کی اور اگر دوسری ایک سیمپل کروانے ہوئی تو اس میں جو ریکوائٹ سیخہ ہے میرا دعا کے اس بہت حساب سے وہ آپ کے سامنے لکھا کروں گا تاہبو واحد مذکر حاضر کا سیخہ ہے اسے ہم فیلمر بنانا چاہتے ہیں ہاں جی اخف کریں پہلا سٹیپ کیا بن گیا تاہب سٹیپ نمبر ٹو علامت مزارے ہڈائے ہب پڑا جا رہے ہیں فیلمر تیار ہب کا کیا مانی ہوگا تو اتا کر تو بڑی خصو دعا آپ اللہ سے مانگتے ہیں قرآن نے سکھائی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا قرآن اے مارے رب تو اتا کر حضر کریہ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی حبلی ٹھیک ہے تو مجھے اتا کر تو حبل فیلمر تیار ہے آپ کا غین فارا باہ وزارا بھائی ادربو سے ماضی مزارے کیا بنے گا غفارہ یقفیرو فیلمر بنانا چاہتے ہیں یقفیرو تقفیرو تقفیرو اقفیرو نقفیرو یقفیرانی تقفیرانی تقفیرانی یقفیرو نقفیرانا تقفیرو نقفیرنا تقفیرو نقفیرنا حضر کیسے کی تیار فیلمر بنانے کے سٹیپس نمبر ون مزارے خف کردے ہو گیا نو چینج سٹیپ نمبر ٹو علامت مزارے ہٹ رہے ہیں پڑھا جا رہا ہے زبطی یار نہیں پڑھا جا رہا حمزت الوصف کا اضافہ کریں حرکت کون سی دینی ہے پیش یا زیر پیش صرف دو عباب میں آنی ہے چودہ عباب میں سے صرف دو عباب یاد کرنا کوئی مشکل نہیں باقی تمام میں زیر اغفر اغفرہ 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 اغفرنا اغفر تو بخشتے تو بخشتے اے میرے رب تو بخشتے اے میرے رب ربی اغفر ملا کر پڑھیں گے حمزت الوصف لکھنے میں رہ گیا پڑھنے میں نہیں ہے رب اغفر اور غافر آئے اغفر وہ ہمیشہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے رب اغفر لی اے میرے رب تو مجھے بخشتے اے میرے رب اے لہ تو اس کو بخشتے اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہو ٹک اب نماز نازمیں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ہینا اب لام کے ساتھ دیکھیں چل رہے ہیں اللہم اغفر لی ہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا سب کی بخشتے آپ نے مانگ رہے ہیں ٹک تو آپ دیکھیں کہ وہ لام کی وجہ سارے جرمیں ہیں رب فر لی اور جو دوسری دعا نماز جنازہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ میں آپ کو کرواؤں گا بہت خصوص دعا ہے وہ نبی کے مصر سے منقول ہے واقعی بہت پہنی دعا ہے اس میں واقعی آپ کو پڑھ کر وہ یقین آتا ہے کہ آپ نے واقعی اپنے بھائی کے لیے دعا کیا ہے دونوں دعایں مسمون ہیں آپ سے سب سے ثابت ہیں دوسری دعا جو ہے اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافی ہی وعفو انہو یہ فیل امر پورا مکمل ہو جائے پھر انشاءاللہ یہ دعا دعا جنازہ اور انشاءاللہ دعا کنود جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا یہ دونوں دعایں میں آپ کو کرواؤں گا اور پھر آپ کی چوئیس پہ ہوگا کہ آپ اس میں سے چو دعا پڑھنا چاہیں بہت خوبصور دعا ہیں یہ دونوں تو رب اغفر ایک ساتھی آ رہی ہے رب اغفر ورحم اب اس میں ورحم جو ورڈ ہے اس کے لئے ہمیں رحمہ یرحمہ باپ سمیہ کی طرف جانا پڑے گا لیکن اس سے پہلے باپ ذرا بہ سے ایک خیر سی فیل کی ایکزمپل بھی ساتھ کر لیں میں پاس ماتھا ہے ہاد آلیا جی کیا بنے گا ہدایا یہدیو اور چینجز کے بات کیا بن جائے گا یہدی حدا یہدی حدا یہدی فیل امر بنانا چاہ رہے ہیں ہم مزارے کے سیخوں سے ماضی کاٹ دیں تاکہ آپ کو یاد رہے یہدی تہدی تہدی اور واحد مذکر حاضر کا سیخہ لیں صرف جی کیا بنے گا تہدی اخف کریں پہلے ہی ساکن ہے اخف کریں گے تو کیا ہوگا ڈراؤپ ہو جائے گا ٹھیک ہو کیا کلیر جو پہلے ہی ساکن ہے اسے مزید ساکن کیا کریں گے نکال لی دیں اسے علامت مزارے ہٹائیں پڑا جا رہا ہے نہیں پڑا جا رہا حمزہ لگے گا شروع میں لگا دیں حرکت کون سی دیں گے زیر کیا بن گیا اہدی ہدایہ دی ہدایت دینا اہدی تو ہدایت دے ٹھیک ہے اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں اہلا تو ہدایت دے اہدی تو ہمیں ہدایت دے اہدی نا ہدایہ دی میں نے آپ کو بتایا تھا بہت دو مفہول مانگتا ہے جسے ہدایت دی جائے اور جس چیز کی یا جس طرف کی ہدایت دی جائے رہنمائی کی جائے اور دوسرا مفہول جو ہے وہ تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے پہلا مفہول تو ڈائریکٹ آتا ہے without preposition ٹھیک ہے دوسرا مفہول جو ہے وہ تین طریقوں سے آ سکتا ہے without preposition بھی آتا ہے لام کی preposition کے ساتھ بھی آتا ہے الہ کی preposition کے ساتھ بھی آتا ہے without preposition یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اہدینا سرات المستقیم اہدینا سرات المستقیم ہماری سورة الفاتحہ مکمل ہوگی ہے شروع ہم نے کی تھی الحمدللہ رب العالمین جملہ اسمیہ سے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اس اللہ کی صفات آگے آ رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین رب العالمین رب کی جرس اللہ کی وجہ سے ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دونوں جرس اللہ کی وجہ سے مالک یوم الدین مالکی کی جرس اللہ کی وجہ سے تو اللہ کی صفات کے طور پر استعمال ہوگی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو پڑ چکے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں و ایاکا نستعین اور تجھ سے ہی مدد مانتے ہیں اہدین السراط المستقیم تُو ہمیں دکھا سیدھا راستہ تُو ہمیں چلا سیدھے راستے پر تُو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی کلیر ہو گیا آج اہدی بھی ہو گیا اب آگے دیکھیں سراط اللہ زینا نمتا لہیم کیونکہ مکمل کرنا مقصود ہے سراط اللہ زینا سراط اللہ زینا کونسا مرقب ہے آپ کے خیال میں جب بھی کوئی اسم آپ کو علیہ اللہ کے بغیر اور ہلکے اور آپ کے ساتھ نظر آئے تو آپ کا ذہن جانا چاہیے مرقب اضافی کی طرف کنفرم کریں آپ اس وقت جب اگلا اسم آپ کا حالت جر میں ہو اب اللہ زینا کی حالت جر ایک ہی جیسی ہے لیکن ہی مرقب اضافی ہی یعنی سراط اللہ زینا نمتا لہیم نمتا لہیم یعنی وہ لوگ جو نمتا لہیم ہیں ان کا راستہ سراطہ نصب میں تھا جو آپ نے مانگا تھا اس لیے یہاں پر سراطہ کی نصب آئی ہے یعنی جو راستہ آپ مانگ رہے ہیں اس سے وہ کونسا راستہ ہے سراط اللہ زینا اور انمتا کونسا باپ ہے افعال انعمتا افعلتا انعما ینعیمو انعاما انعام کرنا انعما انعما انعمو انعمت انعمتا انعمنا انعامتا تُو نے انعام کیا انعمتا لہیم جن پر تُو نے انعام کیا اللہ زینا انعمتا لہیم وہ لوگ جن پر تُو نے انعام کیا اللہ زینا انعمتا لہیم کا راستہ اور سراطہ کی نصب اس سراطہ کی وجہ سے ہے وہ جو راستہ آپ نے مانگیا ہے اس کو اگلے الفاظ بھی پورے کرلیں غیر المغدوب علیہم ولد دعا لین اب دیکھیں غیر المغدوب علیہم مغدوب علیہم جن پر غضب کیا گیا عدوالین جو گمراہ ہے یہ سیمپل اسمائن کا ترجمہ آپ کو پتا ہے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے غیری غیری کی جر جو آئی ہے غیری جر میں ہے نا غیرو رفا میں بھی آتا ہے غیرہ نصب میں بھی آتا ہے غیری جر میں بھی ایک سامنے آگئی رفا کی کوئی ایک سامنے آ رہی ہو تو سورت اتین وہاں جو الفاظ ہیں کہ غیرو ممنون غیرو ممنون مرقب اضافی کے طور پر استعمال ہوتا ہے غیرو مضاف کی جگہ پر آتا ہے غیرو ممنون نصب کی ایکسیمپل کوئی سورہ قاف کی ایکسیمپل ذہن میں آ رہی ہے وَاُزْلِفَةِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَا غیرہ بَعِيد ٹھیک ہے نصب میں آ گیا غیر المغدوب حالت جر میں غیرہ کی ایکسیمپل اب میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی دو جینئن ریزنز ہیں یا تو مرقب اضافی میں مضاف علیہ کی جگہ پر استعمال ہوگا تو جر میں ہوگا یا پھر حرف جر پیچھے ہوگا دونوں صورتیں نہیں ہیں سورت الفاتحہ میں شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ رب العالمین سے وہی دونوں صورتیں بنتی آ رہے ہیں نہیں ہیں اس لئے ہم نے پیچھے کنیکٹ کیا تھا نا رب العالمین کو پیچھے کنیکٹ کیا الرحمن الرحیم کو پیچھے کنیکٹ کیا مالکی امیدون کو پیچھے کنیکٹ کیا سراتہ کو پیچھے کنیکٹ کیا نصب میں کیوں ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کہ اصل میں اس کو یہ ایکسپلین کر رہے ہیں غیری جرمے ہیں پیچھے کنیکٹ کر رہے ہیں پیچھے جرمے کون ہے اللہ زینہ آپ کا مضافلہ جرمے نہیں ہے سرات اللہ زینہ اللہ زینہ وہ اللہ زینہ انمتہ علیہم وہ لوگ جن پر تو نے نام کیا وہ کون ہے وہ یہ لوگ ہیں جو کہ غیر المغدوب بھی علیہم ہیں نہ ان پر غضب ہوا نہ وہ کبراہ ہونے والے ہیں چھوٹی سی صورت ہے گرمیٹیکلی کمپلیکیٹڈ ہے لیکن کمپلیکیٹڈ بھی اس ادبار سے ہے کہ صرف آپ کو پیچھے کونیکٹ کرنا پڑتا ہے ایراب اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایراب اور ابھی زبان کا سب سے اہم ترین بصف ہے یہ غیری نہیں سمجھ میں آتی جب تک پیچھے آپ دیکھیں گے پیچھے کون جرمی ہے آپ نے اللہ زینہ نظر نہیں آرہا اللہ زینہ تینوں حالتوں میں ایک جیسی حالت ہے لیکن اس کو کنیٹ کیا جائے گا یہاں پر سورت الفاتحہ قرآن مجید کی اہم ترین صورت بے شمار نام آپ کو ملیں گے سورت مبارکہ کے ایک نام جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں سورت الفاتحہ تا اوپننگ سورہ فاتحہ فاتحہ یفتہو کھولنا فاتحہ کھولنے والا فاتحہ کھولنے والی جیسے آپ مصب کھولتے ہیں تو مصب کو کھول دیتی ہے سورت الفاتحہ اسے حدیث میں ام القرآن بھی کہا گیا ہے قرآن کی جڑ اساس القرآن قرآن کی بنیاد پھر سورت الحمد بھی کہا گیا اس کو سورت الشکر بھی کہا گیا پھر یہ سورت شافیہ ہے شفا دینے والی سورت ہے سورت الوافیہ ہے پوری ہو جاتی ہے سورت الکافیہ ہے سورت الرافیہ ہے سورت المناجات اسے کہا گیا ہے بے شمار نام ہے اس کے سات آیات قرآن مجید کی پہلی سورت مصف کے ادبار سے اور قرآن مجید کی پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت سورت الفاتحہ اس کی اہمیت اس کی فضیلت حضور صاحب نے ایک مرتبہ عبیب نے کعب حضرت انہوں سے فرمایا تھا کہ عبیب کیا میں تمہیں ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ لم ینزل نوٹ کیجئے گا لم پڑھ رہے ہیں ہم لم ینزل نازل ہی نہیں ہوئی فِي تَوْرَاتِ وَلَا فِي الْإِنجِيلِ وَلَا فِي الزُبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِسْلُوحَ کہ اس کی معنی نہ تو تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی نازل ہوئی ہے میں تمہیں بتاؤں اَتُوْحِبُو پوری حدیث بتان رکھتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے الحمدللہ تعلیم دینا سکھانا اَتُوْحِبُو کیا تُو پسند کرتا ہے کیا اَن کے مزارے کو خفیف کرے گا اُوَلِّمَ یُوَلِّمُ سے اُوَلِّمُ اُوَلِّمَ بن گیا اُوَلِّمَ کہ کہ میں تجھے سکھاؤں صورتا ایک ایسی صورت لم ینزل جو کہ نازل ہی نہیں ہوئی ان سب میں تو حضرت عبیب نے کارزان نے فرمایا کارز گیا کہ اللہ کے سسم یقیناً آپ مجھے بتائیں تو آپ سمجھ پوچھا اچھا یہ مجھے بتاؤ کیفا تقراؤ فِس صلاتی کیفا تقراؤ فِس صلاتی تو نماز میں کیا پڑھتے ہو نماز کیسے پڑھتے ہو فَقَرَعَ اُمَّ الْقُرْآنِ تو انہوں نے صورت الفاتحہ پڑھی پھر آپ سب سے نے فرمایا کہ یہ ہے وہ صورت مَا اُنزِلَت انزلہ سے مجھول اُنزلہ مَا اُنزلت فِي تَوْرَاتِ وَلَا فِي الْإِنجِلِ وَلَا فِي الزُبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِسْلُحَ اس جیسی نازل نہیں ہوئی اور پھر فرمایا وَإِنَّهَ وَإِنَّهَ سَبْ أُم مِنَ الْمَسْآنِ وَلْقُرْآنِ عَزِيم یہی ہے جس کا سورہ حجر میں ذکر ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتِنَاکَ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کیا چیز سَبْ أُمْ مِنَ الْمَسْآنِ وَلْقُرْآنِ عَزِيم ہم نے آپ کو یہ ساتھ دورائی جانے والی آیتیں اور قرآنِ مجید یا یعنی قرآنِ مجید نازل کیا کیونکہ ایک حدیث میں ان سات آیاتوں کو یعنی سورة الفاتحہ کو ہی قرآنِ مجید کہا گیا اس کی فضیلت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ لا صلاتہ لا صلاتہ لا اے نفی جنس لا صلاتہ کوئی نماز نہیں کس کی لِمَلْ لَمْ يَكْرَ جس نے سورة الفاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی سب متفق ہیں یہاں تک کہ اختلاف اس سے آگے ہے اس میں میں نہیں جاؤں گا صرف بتانو یہاں تک سب متفق ہیں کہ سورة الفاتحہ کے بعد بغیر نماز نہیں ہوتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت حدیث اس سورة الفاتحہ کے بارے میں فرمائی ہے جس میں آپ سے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قسمت سلاتہ قسمت سلاتہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے بینی و بین عبدی نصفین اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف آدھا آدھا اور ولی عبدی ما سالہ اور میرے بندے کے لئے جو اس نے مانگا میرے بندے نے جو مانگ لیا میں نے اسے دے دیا یہ سن لیں پوری حدیث انشاءاللہ ترکل آپ کے سامنے رکھوں گا فیل امر بہت اہم فیل امر ہے انشاءاللہ بہت ساری دعائیں آپ کے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ اس سے ہم لے کے آگے چلیں گے سبحانک اللہ اللہ حمدی کا نشد واللہ الہ الا انتا نستغفروں کا و نتوکوی لکا بہت ایسے اللہ حمدی کنید شکریہ